دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جب پہلی دفعہ ورات کوہلی کا سامنا نسیم شاہ سے ہوا تو کیسے نسیم شاہ نے ورات کوہلی کے ہوش اڑا دی دوستوں نسیم شاہ اور ورات کوہلی کے درمیان ہونے والا یہ مقابلہ بہت ہی دلچسپ ہے اس لیے اس ویڈیو کو بلکل بھی میس نہ کرنا دوستوں ورات کوہلی یوکے انڈیا کے سب سے خطرناک بلے باز مانے جاتے ہیں اگر ان کا دن ہو تو یہ بولر کی ایسی دھولائی کرتے ہیں کہ انہیں مجھ چھپانے کا موقع ہی نہیں ملتا ورات کوہلی کو دی رن مشین بھی کہا جاتا ہے جبکہ دوسری طرف نسیم شاہ جو کہ پاکستان کے اس وقت سب سے کم عمر بولر ہے ان کی لیگ کرکٹ کا ریکارڈ بہت ہی بہترین ہے پہلی دفعہ نسیم شاہ اور ورات کوہلی دو ہزار بائیس کے ایشیا کپ میں آمنے سامنے ہوئی بھارت کے خلاف اس میچ میں وہ اپنا پہلا ٹی ٹونٹی میچ کھیل رہے تھے اس بہترین پیچ پر پاکستان نے بہت ہی کم سکور کیا اور پاکستان نے پہلے سے ہی ہار مان لیا تھا اس بے جان میچ میں اگر کسی نے جان ڈالی تو وہ نسیم شاہی تھے انہوں نے آتی ہے ایسی بولنگ کی کے تباہی مچا دی پہلی ہی گینڈ پر نسیم شاہ نے کے ایل راہول کو بولڈ کیا جب میدان میں ویرات کوہلی اترے تو اس کا بھی ایج نکلا مگر ویرات کوہلی کی قسمت اچھی تھی کہ فقر زمان کے ہاتھوں سے اس کا کیچ ڈراب ہوا اس میچ میں ویرات کوہلی نسیم شاہ کے سامنے بے بس نظر انی لگے یہاں تک کہ انہوں نے مسکراتے ہی ایسے زبردست بولنگ پر نسیم شاہ کو داد بھی دے دی ویرات کوہلی نے ٹوٹل نسیم شاہ کے آٹھ گینڈوں کا سامنا کیا اور ہر گینڈ پر دوسری این پر بھاگنے کی کوشش کی اس میچ میں نسیم شاہ نے ٹی ٹوینٹی کے نمبر ون بیٹسمن سوریا کمار کو بھی کلین بولڈ کر کے ان کا بھی رینک ڈاؤن کر دیا اس میچ کے بعد وہ نمبر ون سے نمبر ٹو پر چلے گی اس میچ کے بعد ویرات کوہ نے اپنے بیان میں کہا کہ نسیم شاہ آنے والے وقت کا سب سے بہترین بولر بن سکتا ہے تو دوستوں یہ تھا نسیم شاہ اور برات کوہلی کے درمیان ہونے والا سب سے پہلا اور دلچسک مقابلہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکراب کریں